بجٹ اجلاس کے تیسے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے موت تل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ پھوڑ کا الزام لگایا لیگی ارکان زمنہ الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاجن حلف نہ اٹھایا سٹیکر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے موت تل ارکان کی بہالی تک اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ اور چھے لیگی ارکین کی موت لیگی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں ہنگامی میں بارہ اکیر نے حصہ لیا لیکن موت تل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامی کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کاروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی کا واننگ کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواف صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد نون اور جنون آمنے سامنے اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی اپوزیشن کا موطل ارکان کو بحال کرنے کا مطالبہ بچلی کی اوور بلنگ کا معاملہ شائر حبیب جالب کی سابزادی سے بدتمیزی پر چیف ایگزیکیٹیو لیسکو نے ایکسین اگپال ٹاؤن بشارت بشیر کو موطل کر دیا سیکرٹری پاور ڈیویزن ایرپان علی کے واقعے کا نوٹس لینے پر معاملے کی انکوائری کی گئی تھی معاملے کو لاہوت نیوز نے اٹھایا تھا عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے کیا ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دینے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آگیا ہے کسی شہری کی پاکستانیت کی توہیم کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاصل نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم پہلی سواد پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بات پیش ہونا ہے وقیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواستے معاملہ دیکھیں گے جس کے اس مظاہر علیت پر نکوی شاہد حقا نباسی نے تحریری جواب جمع کروا دیا سمات بارہ نومبر تک ملتوی کیا ملک میں سیف نواز شریف مجرم ہے پی ٹی آئے حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے ثابت وزیراعظم شاہد حقا نباسی کی میڈیا سے گفتگو آصف زرداری نے اپنے دور میں ایڈاروں کو تباہ کیا ساوک صدر کے حکومت مخالف بیان پر فیاض الحسن چوہان پھٹ پڑے کہا زرداری نے مویشت کا جنازہ نکالا نواز شریف نے دفنا دیا کشمیریوں کو حمزہ شہباز سے ملانے پر کشمیریوں نے مجھ سے گلا کیا کشمیری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں سبائی وزیر اطلاق زرداری صاحب اپنی باری دیکھ کر بوکلاہٹ کا شکاہ ہو گئے ہیں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم فانگ کا ردی عمل غیر کانونی بھرتیوں کا کیس ستابک بی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت شہ ملسین بغیر حدکڑی نیہ بدالت پیش احتساب عدالت نے ستابک بی سی جاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشل لیمان پر جیل پھیجوا دیا طلبہ اور اکسات ساکی بڑی تعداد اس طاق کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کامران آدالت کے باہر موجود رہی ذہنی تناؤ آسابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میں تبی موینہ سابق پرنسپل سکیٹری کو جیل کی بس میں ہسپتال لائے گیا ملزم کے بلڈ ٹیسٹ، ایکس رے، ایم آر آئی اور دیگر ٹیکسٹ کیے گئے انصدات دیشتگردی کی عدالت نے قبضہ مافیا منشبم اور اس کے بیٹوں کو نو نومبر تک جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کیس کی مکمل فائل کلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے پرار عدالت نے ملزم کی دنخواست زمانت خارج کی تو ملزم جب بعد انور نے عدالت سے باہر نکلتے ہی دوڑ لگا دی متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو دیکھتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیضاباد میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے لہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقرر صدی پاکستان نے منظوری دی دی وزارت قانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں فاروق حیدر، شکیرو رحمان قان محمد وحید خان، احمد رزا، رسال حسن سیر، آسم حفیظ، صدیق محمود خورم شامل، نئے چیف جسٹس انوار الحق کا لہوے کا حلف اٹھائیں کے جسٹس سردار شمیم سینئر قرین جج بن کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹائر سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس کے حساس میں فل کورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس انوار الحق نے گلدستہ پیش کیا جسٹس محمد انوار الحق، جسٹس علی اکبر قریشی، جسٹس سردار شمیم خان جسٹس مامون رشید، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس قاسم خان اور دیگر ججز کی بھی شرکت وارس میر انڈر پاس میں ٹرک پھنس گیا، ٹرافک پھنسنے سے انڈر پاس کو شبید نوستان حادثے کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم، گاڑیاں سوسرا بھی کشکار رہی ایک گھنٹے بعد ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بعد ٹرک کو نکال لیا گیا سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشاق معایدے میں حکومتی خزانے پر بوش ڈالا گیا لاہو نیوز حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک چائنا کا منصوبے کے ناگہانی آفاد کی مد میں رکھے گئے فنڈز دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس ارب ساٹھ کروڑ روپے کی رقم ماس ٹرانزیٹ آثارٹی کو جمع کروائے گی چیئرمن الوی ایم سی نے چار روز کارو تشکیل دیا جانے والا دس میمبران کا نیا بوٹ تحلیل کر دیا صفائی کمپنی بوٹ میں سیاسی سفارشات آ لیا گئیں معاملے کی اندرونی کہانی لاہوٹ نیوز ساتھ نے لے آیا بوٹ کی تحلیل کی کافی حاصل کر لی عوام کو صحت بخش اشیاء خردونوش کی فراہمی پنجاب فوڈ آثارٹی غزائی اشیاء کو صحت کے حصولوں کے مطابق عوام تک پہنچانے میں کوشان آئل اور گھوک گھی کی پورٹیفیکیشن پروگرام میں عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی فوڈ آثارٹی کا صوبہ بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا حکم میک میں پولیس کے بڑوں نے باتیں پورے نہ کی پولیس شہدہ کے برسا سڑکوں پر آکھائے پریس کلپ کے باہر احتجاج شہدہ کے بچوں کو میک میں میں بھرتی نہیں کیا جا رہا پنجاب پولیس اپنے شہیروں کو بھول گئی مظاہرین احتجاج کے بائے شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا گاڑیوں کی لمبی کتالے لگنے سے شہری فان سے رہے یوٹیلٹی سٹور کی نشکاری ملازمی نئے شہر کے تمام یوٹیلٹی سٹور کو احتجاجن بند کر دیا ایک سو پچاس سے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے قومی ادارے کو کسی صورت پر اخت نہیں کرنے دیں گے ملازمین یوٹیلٹی سٹور پیپر میلز مافیا کی جانت سے کاغس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اردو بزار کے تاجروں کی بیٹھک چار دن کے لیے مقامی کاغس کی خریداری بند کرنے کا اعلان مرکزی صادر آل پاکستان انجمن تاجراند خالد پرویس کی پریس کانفرنس بولے پیپر میلز مالکان بجلی اور ٹیکس چور ہیں کاغس مافیا بے لگانک ہو چکا ہے کاغس میلوں کو طلب کر کے پوچھا نہ گیا تو وزیر تعلیم کا گھراؤں کریں گے موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے ہیلمنٹ کی پاوندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نومبر سے ہوگا چالا سیٹی ٹرافک کولیس نے بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مال روٹ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک ویو میرر بھی تقسی یکم نومبر سے سائیڈ میرر لگانے والوں کے خلاف سربرا عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال داخل ڈاکٹر طاہر القادری کی نیجی اسپتال میں سرچری ہوئی ترجمان کے مطابق سربرا عوامی تحریک روبہ سے ہٹ ہیں جبکہ عوامی تحریک کے راہنما قرم نواز کنڈا پور سے میا منظور وٹو لیاقت بلوچ اور چودری سالک حسین کی ملاقات بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا جماعت اسلامی کے سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ کا لاہو نیوز کا دورہ کہتے ہیں دنیا میڈیا گروپ آفیس کے انتظامات بہت اچھے ہیں منظم اور پرسکون ماحول میں لوگ کام کر رہے ہیں حکومت پر بھی تنقید کی بولے حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری ماں رہی ہے وہ ذرا زبان سے آگ اگلتے ہیں سرسبس معاشرہ سہتمند زندگی کی زمانت گوونر پنجاب کے اہلیہ بھی لاہور کو سرسبس بنانے میں پیش پیش بیگم پروین سرور نے مقبرہ جہنگیر میں ایپیئر سکول کے طلبہ کے ہمراہ پوتھا لگایا اور گرین این کلین پاکستان مہم کا حصہ بنی کہتی ہیں بچوں کو تاریخی مقامات سے روشناس کرانے کے لیے یہاں بولایا گیا لیسکو مولازمین کی ترقی کے لیے پروموشن بورڈ کا اجلاس بارہ اسسسٹنٹ مینجرز کو ڈپٹی مینجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئے ایس ٹی اوز کو گریڈ اٹھارہ میں ترقی دے دی گئے اور ادکارہ میرا نے اپنے وکیل کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا ایڈوکیٹ کو بھجوائے گئے پندرہ لاکھ کے چیک بانس ہو گئے وکیل نے لیگل نوٹس بھجوائیا تو ادکارہ کی انگریزی کی زت میں آکھا ہے آپ میرے وکیل ہیں اپنے بھیجے گئے لیگل نوٹس کا جواب دیں میرا کی انوکھی من تک